اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارس اپ پر ایک بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے اور یہ سوال تمام نوجوانوں سے متعلق ہے کیونکہ اکثر نوجوانوں کو شادی سے پہلے اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے اس لیے اس سوال کو اور اس کے جواب کو بہت دھیان سے سنیے گا سوال یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے نکلنے کا شبہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے کیا مجھ پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں اس کا بڑا سادہ سمپل سا جواب ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو معمول سے زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد منی کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایک بہت پریشان کن صورت ہے لہذا سب سے پہلے تو آپ کسی ماہر طبیب سے اچھے حکیم سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں کیونکہ اگر اس چیز کا وقت پر علاج نہ کرائے جائے تو یہ چیز دھیرے دھیرے بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جسمانی طاقت کے ساتھ جنسی طاقت کو بھی ختم کر دیتی ہے اس لیے وقت پر اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے باقی اس کے علاوہ اس کے بارے میں آپ خود بھی تھوڑی سی احتیاط رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر نوجوانوں کو یہ پریشانی میدے کی گرمی کے وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اگر ایسا ہے تو آپ گرم چیزیں کھانا چھوڑ دیں تھنڈی چیزیں کھانا شروع کریں آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ پریشانی بھی جاتی رہے گی اب رہا یہ سوال کہ پیشاب کے ساتھ ساتھ اگر منی کے قطرے نکلتے ہوں تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں اس کے بارے میں مصنف بہار شریعت بہار شریعت جل دو صفہ نمبر 38 پر تحریر فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد منی کے جو قطرے نکلتے ہوں بلا شہوت اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے ہاں اگر آپ کا وضو ہے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا دوبارہ آپ وضو بنا کر اور اگر وہ منی کے قطرے آپ کے کپڑوں پر لگے ہوں تو اس کو دھو کر دوبارہ وضو بنا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر منی کے قطرے شہوت کے ساتھ مزے کے ساتھ نکلے ہوں تو اس سے اب غسل واجب ہو جائے گا بغیر غسل کیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ اس مسئلے کو تمام مسلمان اچھی طرح سمجھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ